بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Dear students امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے My name is Zadeel Mahbub I am lecturer of computer science آج کیسے ویڈیو میں ہم chapter 5 کا ایک بہت important اور long question ہے اس کا نام ہے باس انٹر کنیکشن یہ پڑھنے والے ہیں باس انٹر کنیکشن کے بارے میں ہم پہلے تو پڑھ چکے ہیں لیکن آج ہم اس کی types پڑھیں گے یعنی سسٹم باس کی جو types ہیں جس میں سب سے پہلے ہم data bus discuss کریں گے detail کے ساتھ اس کے بعد address bus اور پھر ہم control bus پڑھیں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف Dear students باس انٹر کنیکشن ایک بڑا important topic ہے اور اس میں ہم نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ سسٹم باس کیا تھے کس کو ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے computer system کے اندر جتنے بھی components لگی ہوتے ہیں ان کو connect کرنے کے لیے بسز کی ضرورت ہوتی ہے بس سے مراد basically set of electric parallel lines ہیں یعنی یہ wires ہوتی ہیں جو کہ different components کو آپس میں connect کرتی ہیں یہاں پہ میں نے اس کی definition لکھی ہے اس definition کو سمجھ دیں سب سے پہلے set of electric parallel lines electric parallel lines یہاں پہ lines سے مراد ہے wires ٹھیک ہے lines سے کیا مراد ہے wires electric parallel lines جو ہوتی ہیں جو wires ہوتی ہیں جو کہ different components کو آپس میں connect کرتی ہیں inside the computer system اسے ہم system bus یہاں simply bus بھی کہتے ہیں تو the set of electric parallel lines called bus اور system bus اس کو بس یہاں system bus بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ system bus is used to connect different components inside the computer system یعنی جو system bus ہے جو ہماری wire ہوتی ہے یہ computer system کے اندر different components کو آپس میں connect کرتی ہے اس concept کو ذرا سمجھے گا کہ جو system bus ہوتی ہے actually یہ ایک wire نہیں ہے اس کے اندر set of wires ہوتی ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ پڑا ہے set of wires بہت ساری wires ہوتی ہیں ہمیں یہ ایک wire ہی دکھتی ہے مطلب یہ as a one wire ہی react کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی wires ہوتی ہیں اور ہر wire کے اوپر سے ایک bit یعنی zero یا one کا data travel کرتا ہے یہ یہاں پر ڈائیگرام کو دیکھئے گا یہ computer system کا ایک component ہے computer system کے اندر جو components ہیں ان کی بات ہو رہی ہے computer system سے باہر نہیں جو computer system کے اندر components ہوتے ہیں جس میں مہر پاس RAM ہے ROM ہے CPU اگرہ جو system unit کے اندر components ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک component ہے component number one اور یہ component number two ہے first کر لیتے ہیں CPU ہے اور یہ RAM ہے جب CPU سے RAM کی طرف data flow کرے گا تو ظاہر سے بات ہے اس کے لئے کسی medium کی کسی wire کی ضرورت ہے اور computer system کے اندر جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو wires لگی ہوتی ہیں ان کو ہم buses کہتے ہیں یا system bus کہتے ہیں تو system bus جو ہے وہ set of electric parallel lines ہیں یہ parallel lines ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ parallel lines ہیں اور ہر line کے اوپر سے ایک bit کا data جائے گا for example یہاں سے one bit جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سے بھی one bit جا رہا ہے یہاں سے zero جا رہا ہے تو اس طرح سے ہر ایک چھوٹی جو wire ہے وہ ایک bit کا data لے کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے ہم system bus کہتے ہیں اور system bus کے بغیر components آپس میں connectivity نہیں کر سکتے ہیں یہ جو wire ہوتی ہے یہ normal wire نہیں ہے جس طرح سے ہمارے computer system کے باہر wires ہوتی ہیں یا ہم daily routine میں جو wires دیکھتے ہیں یہ اس طرح کی نئی wire یہ wire different ہے کیونکہ اس کے اوپر سے data travel کرتا ہے electric pulses کی صورت میں یہ electric pulses ہوتی ہیں zero one zero one electric pulses تو present and absence of current کہ ایک ٹائم پہ current آ رہا ہے تو وہ اس کو one consider کرے گا اور جب current نہیں آ رہا تو وہ اس کو zero consider کرے گا تو اس کو کہتے ہیں electric pulses تو buses کے ذریعے سے جو data travel ہوتا ہے وہ electric pulses کی صورت میں travel ہوتا ہے کیونکہ ہمارا computer system سمجھتا ہی electric pulses کو ہے وہ سمجھتا ہی zero اور one کو ہے وہ سمجھتا ہی binary کو ہے digital کو ہے تو computer کے اندر جو data ہوتا ہے وہ اسی طرح سے flow کرتا ہے ایک component سے دوسرے component تک zero اور one کی صورت میں one کا مطلب ہے کہ current جا رہا ہے اور zero کا مطلب current نہیں جا رہا ہے تو یہ جو buses ہیں یہ اس طرح کا current لے کر جاتے ہیں جس سے discrete current بھی کہا جاتا ہے یا discontinuous بھی کہا جاتا ہے جو عام روٹین کی wires ہوتی ہیں وہ اس طرح کا data نہیں لے کر جاتی ان کے اوپر continuously current flow کر رہا ہوتا ہے تو یہ bus کی definition ہے جو میں نے آپ کو یہ definition سمجھائی ہے کہ bus کیا ہوتی ہے اس کو مزید ایک diagram سے سمجھتے ہیں آپ کے سکرین پر ایک diagram نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے electronic clock نظر آ رہی ہے electronic clock کسے کہتے ہیں basically electronic clock refers to a microchip یہ ایک microchip ہے ہمارا computer کے اندر ایک چھوٹی سی microchip ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ timing اور speed of computer functions جو ہیں ان کو regulate کرنا یعنی ایک اسے high frequency کا signal generate ہوتا ہے جسے ہم clock pulse کہتے ہیں اور وہ جو clock pulse ہے وہ CPU تک پہنچتی ہے جیسے آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے بالکل آگے micro processor ہے اور clock pulse جو ہے وہ اس سے CPU تک جا رہی ہے CPU کو ہی ہم micro processor کہتے ہیں آپ کو پہلے بھی پتا ہے بتایا ہوا میں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر CPU میں ایک control unit ہے اور ایک ALU ہے یعنی arithmetic logic unit یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا اب یہاں سے ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آگے ایک memory بنی ہوئی ہے تو CPU memory کو commands generate کرتا ہے buses کے ذریعے سے یہاں پر تین buses بنی ہوئی ہیں number one پہ ہے control bus control bus کے ذریعے سے memory کو instructions دی جاتی ہیں یعنی CPU جب commands بیجتا ہے memory کو یعنی instructions بیجتا ہے memory کو کہ memory نے کیا کام کرنا ہے data read کرنا ہے یعنی data write کرنا ہے CPU نے memory سے تو پھر اس کے لئے وہ کیا کرے گا control bus کے ذریعے سے command بیجے گا address bus کے ذریعے سے address send کیا جائے گا memory کی طرف اگر وہ memory سے data read کرنا چاہتا ہے یعنی memory سے data لینا چاہتا ہے اس کے specific address سے data اٹھانا چاہتا ہے تو address bus کے ذریعے سے وہ address pass out کرے گا memory کو اور number three پہ data bus ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ data bus میں arrow دونوں طرف لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک bi-directional bus ہوتی ہے اس میں جو data ہے وہ memory کی طرف بھی جا سکتا ہے یعنی data memory پہ write کیا جا سکتا ہے اور data memory سے read بھی کیا جا سکتے اس کو memory read کا operation کہتے ہیں اس وجہ سے اس کی direction جو ہے وہ دونوں طرف ہے اور اس کے اوپر detail ابھی data bus میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو بتا دوں گا کہ bi-directional کا مطلب کیا ہے detail سے ہم آپ کے بتا دوں گا یاد رکھی گا ہمارے computer system کے اندر جو main components ہوتے ہیں like cpu ہے like memory unit ہے iu unit ہے اور واقعی جو دیگر components ہیں ان میں یہ تین major components ہیں کیونکہ جب memory unit کی بات کریں گے تو ساری memories جو computer کے اندر موجود ہیں وہ آ جاتی ہیں جب iu unit کی بات کریں گے تو ہم نے پڑھا تھا کہ iu unit جو ہے وہ تمام input اور output devices کو control یا manage کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو iu unit سے مراد basically تمام input output devices کے کام ہیں کیونکہ iu unit یہ وہ computer کا part ہے جو کہ computer system کے اندر ہی ہوتا ہے جو کہ تمام peripheral devices کو control یا manage کرتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا chapter number 5 کے پہلے lecture میں کہ iu unit کیا ہوتا ہے اس کے اندر میں نے تفصیل سے آپ کو پڑھایا تھا پھر main memory میں ہم نے RAM اور ROM بھی discuss کی ہوئی ہیں تو جب ہم memory unit کی بات کرتے ہیں اس میں ساری memories آ جاتی ہیں جب ہم iu unit کی بات کرتے ہیں اس کے اندر تمام input output devices اور ان کے operations آ جاتے ہیں اب buses جو ہوتی ہیں ہمارے computer کے اندر ان کی categories ہیں تین طرح کی buses ہوتی ہیں ہر bus جو ہے وہ ایک خاص قسم کی information لے کر جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وائر لگی ہے اسی کے اوپر سے data flow کرے گا اسی کے اوپر سے address flow کرے گا اسی کے اوپر سے instructions flow کریں گی commands flow کریں گی ایسا نہیں ہے ہر bus جو ہے وہ ایک خاص قسم کی information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بل لے کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ہمارے پاس جو types ہیں buses کی ان میں number one پہ ہے data bus number two پہ ہے address bus اور number three پہ ہے control bus سب سے پہلے ہم بنیں گے data bus dear students data bus کے تین points میں نے یہاں پر لکھے ہیں آپ نے ان تین points کو یاد رکھنا ہے یہ تینوں points جہاں اس کی definition بھی بنے گی اور یہی جو points ہیں یہ آپ definition میں as a sentence بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوئے data bus connects CPU memory unit and input output unit data bus جو ہے یہ کن components کو آپس میں connect کرتی ہے یعنی کن components کے درمیان لگی ہوتی ہے تو CPU memory unit اور input output unit ان تینوں کے درمیان میں لگی ہوتی ہے ان تینوں کو connect کرتی ہے یعنی ان تینوں کے درمیان میں information pass کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ data bus is bidirectional bus آپ کو میں نے کچھ lectures پہلے chapter number 3 جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں بتایا تھا کہ جو by کا word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے to bidirectional کا کیا مطلب ہے کہ یہ دو سمتی bus ہے ٹھیک ہے یہ bidirectional bus دو سمتی سے کیا مراد ہے کہ اگر اس bus کے اوپر سے data اس direction میں جا سکتا ہے تو مخالف سمت میں بھی آ سکتا ہے دونوں سمتوں میں data travel کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک bidirectional bus ہے کہ data اس سمت میں بھی جا رہا ہے اور data مخالف سمت میں بھی آ رہا ہے تو اس bus کے اوپر سے data دونوں طرف travel کر سکتا ہے ایک ہی time پہ نہیں different times میں لیکن کر سکتا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ آگے ہم بس پڑھیں گے جیسے address bus ہے یہ uni directional ہوتی اس میں data ایک ہی direction میں جاتا ہے لیکن data bus میں ایسا نہیں دونوں directions میں flow کر رہا ہوتا نمبر 3 پہ data بس کیا کیری کرتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر bus جو ہے وہ different information لے کر جا رہی ہوتی کیری کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سو data بس carries data from one component to another component تو ہم نے اس کے تین points پڑے نمبر 1 پہ یہ پڑا کہ data bus connect cpu memory unit and iu unit اس کے بعد ہم نے پڑا data bus is bi directional bus اور پھر data bus carries data from one component to another component اب اس میں ایک اور چیز آپ نے جو یاد رکھنی ہے وہ بڑا important mcq بھی ہے اور آپ knowledge میں بھی ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک bus میں جتنی lines ہوتی ہیں lines سے مراد میں بتایا جتنی wires ہوتی ہیں اتنے bits کا data at a time travel کر سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے کہ میں نے یہاں پر بتایا کہ میں نے یہاں پر کچھ electric pulses لکھی ہیں 0 110 اس طرح وہ 8 lines کی ہے 8 lines یعنی اس کے اندر 8 wires ہیں تو 8 lines کی bus ہے تو 8 bits کا data at a time travel ہو سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح سے 16 lines کی bus ہوگی تو 16 bits کا data travel ہو سکے گا 32 lines کی bus ہوگی 32 bits bus کٹھا جا سکے گا parallel transmission chapter 3 میں پڑھا اس میں بھی ایسی ہوتا ہے اس کی definition میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر parallel lines ہوتی ہیں تو یہ تھی ماری data bus اس کے اندر ایک بہت important point بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ data bus اس سے computer کی performance پر direct impact پڑھتا ہے data bus کی وجہ سے computer کی performance پر direct impact پڑھتا وہ کس طرح سے data bus جتنا زیادہ data لے کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی computer کی performance اتنی زیادہ اچھی ہوگی computer کی speed زیادہ بڑھے گی کیونکہ جتنی زیادہ اس کے اندر lines ہوں گی data بس کے مثال کے طور پہ اگر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر اس component کو data بیجنا ہے اور data جو ہے وہ 16 bits کا اور آگے جو data bus لگی ہے وہ 16 lines کی ہے تو 16 bits کا data ایک ہی second میں چلا جائے گا at same time چلا جائے گا لیکن اگر wire ہوتی data بیٹس ہوتی 8 lines کی تو 8 bits پہلے جانا تھا پھر 8 bits جانا تھا تو دونوں میں آپ نے دیکھا کہ time کا فرق آگی دو سیکنڈ لگے اور اس میں ایک سیکنڈ لگا تھا تو اس سے computer کی performance پر direct impact پرتا ہے جتنی data bus کی performance اچھی ہوگی اتنی ہی computer کی performance اچھی ہوگی اس کے بعد آتی ہمار پاس address bus اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے address bus connects CPU and memory unit address bus unit کے ساتھ نہیں لگی ہوتی یہ صرف CPU اور memory unit کے درمیان میں لگی ہوتی ہے دوسرا اس کے پوائنٹ یہ ہے کہ address bus unidirectional bus ہوتی address bus is unidirectional bus اور uni کا مطلب ہوتا ہے one یعنی یہ ایک سیمتی bus ہے اس میں جو address ہے وہ carry ہوتا ہے دیکھیں اس میں تیسرا پوائنٹ ہی لکھا ہوا ہے کہ it carries address information from one component to another component from CPU to memory تو اس میں جو address ہے وہ CPU سے memory کی طرف ہی جائے گا کیونکہ یہ اس کے نام سے پتا چال رہا آپ کو یہ carry کر رہی address اب کون سا address وہ بھی میں سمجھ سمجھ ہوں cpu سے memory کی طرف جاتا ہے memory سے cpu کی طرف address اس کے اوپر سے نہیں آسکتا کیونکہ data bus میں کیا تھا کہ اگر cpu سے memory کی طرف cpu کی طرف data جانا دونوں سمتوں میں کام ہو سکتا data دونوں سمتوں میں flow کر سکتا کیونکہ ہم نے پڑا تھا جب ram کا topic تو اس میں دیکھا تھا cpu ram کے اوپر دو operations perform کر سکتا read بھی write بھی جب cpu اس کو data دے رہا ہے اس پر data save کر رہا ہے تو یہ write operation ہے اور جب cpu data اس retrieve کا access کر رہا تو یہ read operation ہے تو وہاں سے data آ بھی رہا ہے اور وہاں کو data جا بھی رہا ہے تو چونکہ data ہے تو وہ کس کے اوپر سے travel کرے گا data bus کے ذریعے cpu سے memory کی طرف اور memory سے cpu اس لئے یہ bi-directional bus تھی یہ unit directional کیوں ہے کیونکہ اس کے اوپر سے address جو ہے وہ صرف cpu سے memory کی طرف ہی جاتا وہ کیسے دیکھیں اس چیز کو سمجھئے گا دیان سے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ cpu ہے اور یہ کیا ہے memory ہے ram اس کو consider کر لیتے جب ہم نے ram پڑی تھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ram اس کے اندر cells ہوتے ہیں اور ہر cell کا ایک specific address جو اس کی پہچان ہوتی ہے تو جب cpu نے ram کی طرف data بھیجنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ right operation perform کر رہا تو data چونکہ جا رہا تو data bus کے ذریع سے جائے گا اور ram کے cell کے اوپر save ہو جائے گا اس cell کا address ہو گا نا اب نے پڑا اس cell کا address ہو گا cpu نے جب next time وہ data read کرنا ہے یعنی اس بات cpu نے data لینا ہے execute نہیں کرنا اس نے اس کو کہنا ہے کہ یہ data بس نکال کے دے دے cpu نے اس کو address بھیجنا ہے کہ memory کے پاس data پڑا ہے اس cell کے اندر cell کا address بتا جائے گا اس cell سے data نکال کے directly cpu کو بھیجا جائے گا ہم نے RAM پڑی تھی تو RAM پڑا تھا random access memory cpu directly اس کے کسی بھی cell سے data اٹھا سکتا ٹھیک تو cpu جو ہے وہ RAM کو address بھیجے گا کیونکہ اس بار اس نے data write نہیں کرنا بلکہ read کرنا ہے تو cpu RAM کی طرف کیا بھیج دے گا address بھیج دے گا RAM کے اس cell میں data پڑا ہے بس وہ مجھے نکال کے دے دو پھر وہاں سے data نکلے گا اور واپس کس bus کے ذریعے سے آئے گا چونکہ data واپس جا رہا ہے data bus کے ذریعے RAM سے cpu کی طرف جائے گا گیا وہاں پہ کیا تھا address واپس پہ کیا آرہا ہے data پھر بتا رہا ہوں کہ یہاں سے cpu سے RAM کی طرف کیا گیا address گیا کس bus کے ذریعے سے address bus کے ذریعے سے ہم نے بھی پڑھا نا کہ cpu سے memory کی طرف address جاتا ہے address بس کے ذریعے سے cpu کی طرف data چلا جائے گا تو آپ نے غور کیا کہ address bus کے اوپر سے صرف address جاتا ہے اور cpu سے memory کی طرف ہی جاتا ہے واب cpu وہاں سے data ہی آرہا ہوتا تو data بس کے ذریعے سے آنا ہے memory سے واب cpu کی طرف ٹھیک تو یہ ہوتی ہے ہماری address bus number 3 پہ آتی ہے control bus control bus جو ہے یہ connect کرتی cpu to all other components یعنی control bus cpu کو تمام components کے ساتھ جوڑتی ہے یعنی cpu سے لے تمام components تک یہ control bus لگی ہوتی ہے دوسرا point اس کے اندر یہ ہے کہ it carries control information جس کو commands بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے control bus carries control information control bus جو ہے وہ control information carry کرتی ہے یعنی commands carry کرتی اچھا کون سی commands اب اس کو سمجھئے گا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے cpu والا topic پڑھا تھا تو اس میں دیکھا تھا کہ cpu کو کہا جاتا ہے brain of the computer کیوں کہا سا cu اب جب cpu نے کسی component کو instructions دینی ہے تو وہ کس طرح سے directions دے گا ہم real life کی اگر بات کریں تو میں نے کسی student کو کام کہنا ہے تو میں اسے ball کے instructions دوں گا بیٹا یہ آپ نے کام کرنا ہے آج کل آپ نے مجھے چیک کروانا تو ہمیں instructions جو ہے وہ use کرتا commands کا commands کا استعمال کرتا اور یہ commands بس کے ذریعے سے travel ہوتی جب اس نے command بیج نہیں ہے کسی component کو تو وہ medium کا استعمال کرے گا تو وہ استعمال کرے control bus کے ذریعے control information travel کرتی ہے جسے ہم commands بھی کہتے ہیں جسے commands ہوتی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہی اتنے time میں کرنا ہے اور اب تم آج طرف data آرہا ہے تو پہلے control information جاتی اس component تک تو اس کو سمجھ رہا ہے جب بھی CPU نے instructions دینی ہیں کوئی کام کہنے کرنے کے لیے کسی بھی component کو commands بیجتا ہے اور commands ہیں وہ control bus کے ذریعے سے travel ہوتی ہیں اب کون کون سی commands وہ دیتا ہے وہ یہاں پر commands میں لکھی ہوئی ہیں ان commands کو سمجھئے گا اب یہ ہم نے پڑا تھا کہ CPU RAM کے اوپر data write بھی کر سکتا اور اسے data لے بھی سکتا تو جب RAM کے اوپر data write کرنے لگے گا یعنی اس کے اپنے طرف data بھیجنے لگے گا کس کے ذریعے سے data بھیجنے ہے data بھیجنے لیکن data بھیجنے سے پہلے RAM کو یعنی memory کو ایک command بھیجے گا جس کا نام ہے memory write جس سے RAM کو پتا چلے گا کہ یہ میرے اوپر کچھ write کرنے لگا یعنی ادھر سے کیا آنے لگا data آنے لگا تو اس کو پتا چل جاتا ہے اور RAM کی طرف سے پھر acknowledgement signals جاتے ہیں اور acknowledgement کی short form ہوتی ہے ACKS acknowledgement signals یہ signal CPU کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم میرے طرف data بھیج سکتے ہو میرے پاس capacity ہوں اگر RAM فری نہیں ہے سارے پہنچ چکے ہیں تو CPU کو acknowledgement signal نہیں جائیں کہ CPU RAM سے کام نہیں لے سکے گا اکنالجمنٹ signal جانا ضروری ہے CPU کی طرف وہ اکنالجمنٹ signal بھی کنٹرول بس کے ذریعے سے ٹرابل ہوتا ہے جیسے کسی نے مجھے کام کہا تو جواب تو دوں گا اس سے کہتا اکنالجمنٹ تو CPU سے جب RAM کی طرف Memory Write کی command جاتی ہے تو RAM کو پتا چل جاتا ہے اس نے میرے طرف کیا بھیجنا ہے data بھیجنا تو RAM active ہو جاتی ہے اور اکنالجمنٹ سگنل بھیجتی جب وہ free ہوتی ہے پھر CPU سے data آتا ہے memory کی طرف by using data بس ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کہ CPU directory data بھیج دیتا directory address بھیج دیتا پہلے اس کو command بھیجے گا اس کو بتائے گا کہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے اور یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو command ہے memory read یہ ایسی command ہے جو تب بھیجی جاتی جب CPU نے RAM سے data read کرنا ہے جب read operation perform کرنا ہے تو CPU نے کیا بھیجنا اس کی طرف memory read command بھیجنے کے بعد address بھیجنا ہے کہ یہ address ہے اس address data نکال میں read کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب CPU نے اس کی طرف address بھیجنا ہوتا ہے تو memory read command بھیجتا ہے اس کے بعد آتی ہی ہمارے پاس i.o. write command اور i.o. read command جب بھی CPU نے output device پہ data بھیجنا ہوتا ہے دیکھیں یاد رکھیں computer جو output device data بھیجتا ہے اور input device data read کرتا ہے accept بھی نہیں بھیجا کیا اس نے جو ہے input devices کی طرف کبھی data نہیں بھیجا تو output devices سے کبھی data لیا اس نے نہیں لیا output devices کی طرف بھیجتا ہے اور input devices data بھیجنا ہے تاکہ user کو دکھا سکرین کے اوپر پر سپیکر سے سنا سکے تو اس کے لیے کیا کرے گا آئیو write command بھیجے آئیو unit کو جیسے اس کو بتا چلے گا کہ اس کی طرف سپ data آنا تو میں نے اس کو دکھانا ہے user کو ٹھیک ہے اور i.o read کی command وہ تب بھیجے گا جب اس نے input device سے data read کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ command بھی kis کو جاتی i.o unit کو کیونکہ وہ input output کے معاملات کو manage کرتا بس grant جب بھی کسی component request کی بس request یعنی request کرے گی بس کی کہ مجھے بس چاہیے تو cpu پھر اس بس کو free کرے گا اور cpu پھر control bus کے ذریعے سے command بھیجے گا جس کا نام bus grant کی اجازت دے دی ہے اب تم اس کو use کر لو میں data bus فری کر دی پھر RAM وہا سے بس کی request جاتی cpu بس کو free کر بس grant کی command بیجتا ہے by using control bus جتنے بھی command ہیں control bus کے ذریعے سے جا رہی ہیں اور پھر RAM ہے جو memory ہے وہ data بھیجتی ہے اور transfer ask سے کیا مراد ہے کہ جب cpu سے اجازت لی جاتی ہے کوئی data وغیرہ transfer کرنے کے لیے تو یہ commands تھیں جن کو use کیا جاتا ہے ہمارے computer کے اندر ایک component سے دوسرے component تک data یا address travel کروانے سے پہلے یہ commands بھیجی جاتی ہیں تاکہ اس component کو بتایا جا سکے کہ اب تمہاری طرف کون سی چیز آرہی اور کس طرح سے کام کمانڈز کو ہم control information بھی کہتے ہیں اور یہ ساری commands control بس کے ذریعے سے travel ہوتی ہے امید ہے کس کی سمجھ آگئی ہوگی ہے اب computer کے اندر یہ بسز ہیں ان کا میں نے آپ کو مقصد بتا دیا یا ان کی working بتا دی لیکن ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کے ساتھ discuss اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ main memory جو ہے وہ computer کا major component ہے اس وجہ سے وہ computer کے اندر CPU ہے اس کے ساتھ with the help of system bus تو یہ ایرو آپ کو black color کا نظر آ رہا ہے CPU اور main memory کے درمیان یہ اصل میں جو ہماری system bus ہے وہ جو main component ہوتا ہے system bus کے ذریعے CPU کے ساتھ connected ہوتا ہے لیکن problem کب آتی ہے ایک problem یہ آتی ہے کہ جب بھی component کسی bus کو use کرنے کی کوشش کرے گا اس طرح سے کمپیوٹر کی پرفارمنس سلو ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے components ہیں جب ایک ہی ٹائم پہ اس کو access کرنے کی کوشش کریں گی کسی bus کو data transfer کرنے کے لئے اور بس بیزی ہوگی تو ان کو wait کرنا پڑے گا اس problem کا solution یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس expansion bus ہوتی ہے جو ہمارے computer میں لگی ہوئی expansion slot کے ساتھ connected ہوتی ہے جو major components ہیں سس components ہیں یہ بھی system bus کو use کرتے ہیں لیکن indirectly expansion bus کی مدد سے dear students تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے computer system میں جو set of electric parallel lines ہوتی ہیں اور کس طرح سے data کو transfer کرتی ہیں component سے دوسرے component تک جس میں data bus پڑی address bus پڑی اور control bus پڑ لی امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی پاک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑیں گے اپنا حیال رکھ اللہ حافظ